سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر ایک کے خلاف درخواستوں پر سمات آج پھر ہوگی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ سب ساڑھے نو بج سمات کرے گا عدالتی کاروائی برہ راست نشر کیے جانے کا امکان پی ٹی وی کو انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت ادھر تحریک انصاف نے اضافی دستویزات سپریم کورٹ میں جمع کروا دی دستویزات کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کی صدا دستویزات میں کہا گیا پریکٹس ان پروسیجر ایک عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے آئین میں پارلیمنٹ اور ایگزیکرپ کے خیارات بازے ہیں بنیادی حقوق اور عدلیہ کی آزادی کے خلاف قانون سازی برقرار نہیں رکھی جا سکتے جو اس مگلی میں ملوث ہوا اس کا کوٹ مارشل ہوگا آرمی چیف ادایت ہے کہ ایسا فرد جیل جائے گا نگران وزیر داخلہ سرفراز بکٹی کی پریس کانفرنس کہا سمگلنگ ایجنسیز کے ناک کے نیچے ہوتی ہے سمگلنگ میں سیاست دانوں اور افسران کے نام بھی ہیں کوئی کتنا ہی بڑا آدمی ہو کسی کے لئے کوئی نرمی نہیں ملوث افسران کے خلاف انکوائری کی جا رہی ہے بولے پوج نو مائی کے واقعات کے خلاف ایکشن میں احتساب ثابت کر چکی ہے ایک سوال کے جواب میں کہا نواز شریف کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک ہوگا نواز شریف کا وطن واپس آ کر سیاست میں حصہ لینا حوصلہ افضا ہے مزید بولے مصنونگ دھماکے میں بھارتی خوپی ایجنسی راو ملابس ہے بندوق کے زور پر کوئی اپنا ایجنڈا مسلط کرنا چاہتا ہے تو یہ نہیں ہونے دیں گے غلط فہمی ہے کہ ماسوم لوگوں کو قتل کر کے ریاست کو بیک پوٹ پر لے جائیں گے قوم نواز شریف کے منتظر 21 اکٹوبر پاکستان کی تاریخ میں یادگار دن بنے گا نواز شریف بہادری جورت اور ترقی کا نام ہے معاشی بدحالی ختم کریں گے تابق وزیراعظم شہباز شریف کی پارٹی رہنماؤں سے گفتگو بولے 2018 سے 2024 کے دوران پاکستان ترقی کے عمل میں دہائیاں پیچھے چلا گیا نواز شریف وطن باپس پہنچ کر ترقی کے نئے سفر کا آغاز کریں گے قومی اتحاد سے ہی ملک و مسائل سے نکالا جا سکتا ہے رانہ تنویر حسین، رانہ مشہود، عویس خان لگاری اور دیگر نے شہباز شریف کو نواز شریف کی واپسی پر استقبال کی تیاریوں سے آگاہ کیا ادھر نواز شریف نے وطن باپسی کے لیے ٹکٹ کٹا لیا 21 اکٹوبر کو لندن سے ابو زابی سے ہوتے ہوئے لاہور پہنچیں گے پیپلز پارٹی فوری الیکشن چاہتی ہے کوئی حلقہ بندیوں کی بات کرتا ہے، کوئی کہتا ہے موسم تھنڈا ہوگا حلقہ بندیا ہو گئی اب الیکشن کی تاریخ دینی چاہیے عوام دیکھ رہے ہیں احتساب سے کون بھاگ رہا ہے ہماری شنوائی نہ ہوئی تو عدالہ جائیں گے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے عوام بے رزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے تقلیف میں ہیں عوام کو روٹی کپڑا اور مکان کی سخت ضرورت ہے تمام مسائل کا حل پیپلز پارٹی کے منشور میں ہے ترکیاتی کام روپنے کا معاملہ الیکشن کمیشن کے سامنے اٹھائیں گے نفرت کی سیاست کی وجہ سے ملک میں اس وقت تقسیم ہے کوئی ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ریاست چلانے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ادھر بلاول بھٹو کا پنجاب میں انتخابی مہم چلانے کا فیصلہ آج لاہور آنے کا پروگرام مہنگی بجلی مزید مہنگی تاریف میں تین روپے اٹھائیس پیسے فی یونٹ اضافہ اضافہ سیماحی ارجسمنٹ کی مد میں کیا گیا اضافہ کا اطلاع کیا کو مکتوبر سے چھ مخ کے لیے ہوگا تاریفین پر ایک سو چھالیس ارب کا اضافی بوجھ پڑے گا سو یونٹ استعمال کرنے والے تین سو اٹھائیس روپے چودہ پیسے اور دو سو یونٹس والے چھ سو چھپن روپے اٹھائیس پیسے اضافی ادا کریں گے تین سو یونٹس کے استعمال پر چھ سو چوراسی روپے بیالیس پیسے چار سو یونٹس کے استعمال پر نو سو بارہ روپے اضافی دینا پڑیں گے عوام نے بجلی مہنگی کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا ہے کہتی ہیں پیٹرل بجلی مہنگا ہونے سے دو وقتی روٹی کھانا مشکل ہو گیا ورلڈ کپ سے پہلے غلطیاں صدارنے کا آخری موقع پاکستان دوسرے وانپ میچ میں آج آسٹریلیا سے ٹکرائے گا پاک آسٹریلیا میچ سے پہلے قومی ٹیم کی اہم میٹنگ ٹیم ڈیریکٹر مکی آسٹر کا کھلاریو کو نیچرل گیم دکھانے کا مشہورہ کہا پہلے جو ہوا اسے بھول جائیں نئے جذبے کے ساتھ میدان میں اتریں بابر آزم کا بھی کھلاریو کی مصبت ٹھیکٹ کھیلنے کا مشہورہ